وزارتہ صحت نے فائزر کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں وہ بتا ہے کہ وہ آپ بارہ سال سے زائد عمر کے لوگوں کو لگا سکتے ہیں چالیس سال سے کم عمر خواتین جو کہ حملہ خواتین ہیں ان کو بھی وہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دس لاکھ بوزز خریدی جائیں بنا دی گئی ہیں یا پھر ایس اوپیز وزے کر دی گئے ہیں کہ انہی اوپر آپ عمل درامت کر کے بچ سکتے ہیں وائرس سے یا پر پابندیاں ہڑ سکتے ہیں صورتحال بہتر ہو سکتے ہیں محشن عامد صاحبہ السلام علیکم بڈ مارننگ بہت اچھی خبر ہے کہ جمعیرات سے اب تمام لوگ جو ہے وہ فود کو ویکسینٹ کروا سکیں گے جن کو اجازت ملی ہے جو یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں ہمارے پاس کہا تو جا رہا ہے کہ جولائی تک مزید ویکسین کی ڈوزز آ جائیں گی کہ ابھی ہمارے پاس اتنی ویکسین موجود ہے کہ راش بھی بڑھ جائے تو ہم ویکسین لگا سکتے ہیں لوگوں کو جب بھی حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے جب بھی کوئی ڈیسیزن ہوتا ہے ویکسین کے ایج پروپس کو بڑھانے کا تو پہلے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں نئے لوگوں کی دے بھی ہو اور جو پچھلے لوگ جو برس ڈوز دے چکے ہیں ان کی سیکرڈ ڈوز بھی ہمارے پاس ہو تو یہ بڑی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اس کیلکولیشنز کی روشنی میں ہی یہ بردر ویکسینیشن کھولی جاتی ہے تو بلکل ہمارے پاس وافر مقدار میں اتنی ویکسین ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہیں ہی کبر ہوں کے اس کے اندرے یہ ٹھیک ہے اوکسرہ یہ بھی بتائیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے ہم فائزر ویکسین کے بات کر رہے ہیں تو اب یہ چیزیں بھی سامنے آرہی ہیں کیونکہ کم نہیں آرہی ہیں اس کے اندرے کا ایکسیپٹ بھی کرے گا اور وہ ایکسیپٹیبل ہوں کی بنیا میں مگر اس وقت جو ہے وہ پائزر کی کمپیرٹیب لی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسیپٹنس زیادہ ہے انٹرنیشنل ٹریول میں تو اس کی ہمیں ضرورت تھی اور سپیشلی جو بارہ سال سے سولہ سال کے بچوں کے لیے جو کہ باقی ویکسینز کور دی کرتی یہ اس کو بھی کور کرے گی تو اس لیے ابھی تو ہمارے پاس ایک لاکھ ڈوزز جو ہے وہ کوویکس کے پلیٹ فارم سے پاکستان پہنچ چکی ہوئی ہے مگر ڈیفنیٹلی پاکستان ہماری دو کروڑ ویکسیز جو ہے ان کو پرکورت بھی اثار انتظامات پر لیے گئے گئے ٹھیک ہے نشیر صاحبہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسیمیشن کامل جو ہے وہ خاصا تیز ہو گیا جیسے کہ سموتلی چل رہا ہے اور میں سمجھوں کہ ہمارے پرسنٹ ساتسفیکشن ہے جو کوئی وہاں سے واپس آتے ہیں ٹھیک ہے دوک صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو فائزر کی ویکسین ہے تمام ویکسین جو ہیں ان کے اوپر چیک ہے کیونکہ ہمارا پروپر ڈیٹا انٹری سسٹم ہے نیمز کا جو نیشنل انٹری سسٹم ہے اس کے تھرہو ہر ڈوز جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے اب بیچ میں ظاہر ہے کوئی اگر کوئی بھائی بانی لوگ تو ہم لوگ کا اپنا کسور ہوتا ہے لوگوں کا ہماری سپاپ مگر ادر وائز ہر ویکسین جو ہے وہ مینٹین اس کا ڈیٹا ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ کہاں پر پون سے سکتی کون سے ڈی ایچ پو میں کہاں پر کتی ویکسین استعمال ہوئی ہے پائزر کے بارے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ یہ چونکہ مائنس سیونٹی کے اوپر سٹور کرنی پڑتی ہے چونکہ